اپنے شو ایم بی جی سپیکس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری آج ہم بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض حسین کی ذاتی زندگی سے متعلق جانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک سڑک چھاب کلرک جس کے ہاں غربت اور تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ اس کی بیٹی بیمار ہوئی تو اسے اپنے گھر کے برتن فروخت کرنا پڑے اس کا علاج کروانے کے لیے بیس سال میں اس نے ترقی کا یہ سفر کیسے تیہ کیا کہ وہ عربوں روپے کما کر ریال سٹیٹ ٹائکن اور ملک کے طاقتور ترین شخص کا درجہ اس نے حاصل کر لیا یہ سفر کب اور کیسے شروع ہوا اس میں کس کس نے کیا کردار ادا کیا کس طرح سٹیٹ ایکٹرز نے ایک نان سٹیٹ ایکٹرز کو پرموٹ کرنے میں اور ملک کا طاقتور ترین شخص بنانے میں کردار ادا کیا آج ہم یہ جو ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ملک ریال حسین کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ انیس سو چون میں ملک ریال کی پیدائش جو ہے وہ ایک میڈل کلاس فیملی میں ہوئی ملک ریال کے جو والد تھے ایک چھوٹے موٹے کانٹیکٹر اور ٹھیک دار تھے لیکن کاروبار میں بے تہاشا نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور اس نقصان کی وجہ سے جو ہے وہ بینکرپٹی جو ہے دیوالیہ پن کا کی نوبت جو ہے وہ آگئی اور گھر میں غربت نے اور تنگ دستی نے دیرے جو ہے وہ ڈال لیے اور حالات اس قدر خراب ہوئے کہ میٹرک کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنا ملک ریال حسین کے لیے ممکن نہ رہا اور ملک ریال نے جو ہے وہ فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے گھر کو چلانے کے لیے نوکری کی تلاش جو ہے وہ شروع کر دی خوش قسمتی سے کسی تعلق واسطے سے ملک ریال حسین کو جو ہے وہ فوج میں کلرک کی نوکری جو ہے وہ مل گئی ملٹری انجنرنگ سرویسز ایمی ایس میں بطور کلرک جو ہے میٹرک پاس ملک ریال حسین کو نوکری مل گئی لیکن اس کے باوجود گھر میں غربت اور تنگ دستی کا یہ عالم رہا مزید کئی برس تک کہ ملک ریال حسین خود بتاتے ہیں کہ ان کی جو پہلی بیوی تھی وہ ان کی ایک حسرت تھی کہ پانچ مرلے کا ایک مکان جو ہے وہ بنا پائیں اور اس میں جو ہے وہ رہ سکیں لیکن یہ پانچ مرلے کا ذاتی مکان حاصل کرنے کی حسرت دل میں لیے ملک ریال حسین کی جو پہلی اہلیہ ہیں وہ فوت ہو گئی اور یہ پاتھ بھی ملک ریال حسین صاحب جو ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ ان کی جب بیٹی بیمار ہوئی تو اس کا علاج کروانے کے لیے ملک ریال حسین کے پاس پیسے نہیں تھے وہ کلرک کی نوکری تو کرتے ہی تھے ساتھ انہوں نے بشمار چھوٹے موٹے کام کیے مثال کے طور پر سڑک پر تارکور بچھانا لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ سفیدی کرنا کلی کرنا اور اس کے علاوہ انہیں جو کچن کے برتن ہیں وہ تک بیچنا پڑے بیٹی کا جو ہے وہ علاج کروانے کے لیے لیکن آج یہ عالم ہے کہ وہ نہ صرف ملک کے امیر ترین شخص ہیں بلکہ طاقتور ترین شخص بھی ہیں تو یہ دولت انہوں نے کیسے کٹھی کی یہ طاقت جو ہے انہوں نے کیسے جمع کی اس کا جب ہم سراغ ڈھونڈنے جو ہے وہ نکلتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انیس سو اسی میں ملک ریاض حسین نے حسین گلوبل کے نام سے ایک کنسٹرکشن کمپنی جو ہے وہ بنائی جلد ہی ملک ریاض کو اندازہ ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص نے یہ امپائر کھڑے کی ہے جس شخص نے یہ دولت کمائی ہے اس کی ذہانت اور فتانت کہیں اس کی چالاکی کہیں مکاری کہیں آیاری کہیں جو بھی کہیں لیکن ٹیلنٹ تو بہرحال اس فرد کے اندر ہے اور اس کی داد آپ کو دینی پڑے گی تو بہت جلد ہی ملک ریاض حسین کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ہاں اقتدار اور اختیار کا ممبا اور مرکز جو ہے وہ جی ایچ کیو ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سیاسی حکومتیں یہ سیاسی جماعتیں یہ سب جو ہیں بے اختیار ہیں اور بے بس ہیں کٹھ پتویاں ہیں لاچار ہیں بے بس ہیں وہ سمجھ گئے کہ فوج ہے دریاں میں اور بیرون دریاں کچھ نہیں چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک لینڈ ڈیولپر کے طور پر جو ہے وہ مطارف کروایا اور چھوٹے موٹے جو فوجی افسر تھے ان سے راہ و رسم بڑھا کے انہیں یہ سمجھانا انہیں یہ قائل کرنا اور انہیں اس طرح راقب کرنا شروع کر دیا کہ کس طرح سے ریل سٹیٹ سے جو ہے وہ پیسہ اور مال بنایا جا سکتا ہے آپ کا نام بھی نہ آئے اور کرپشن بھی اسے نہ سمجھا جائے اور آپ جو ہے دیکھتے ہی دیکھتے جو مختصر بدت میں جو ہے وہ کروڑ پتی اور عرب پتی بھی بن جائیں تو اس طرح کی تجاویز اس طرح کے منصوبے اس طرح کے ترقیبیں جو ہیں وہ مالک ریاض صاحب وہ مختلف دفتروں میں لے کے جاتے اور کہیں انہیں کامیابی ملتی کہیں کامیابی نہ ملتی اس دوران انہوں نے چھوٹے موٹے جو ٹھیکے ہیں وہ لینا شروع کر دیے اس سے تھوڑا بہت انہیں سہارا ملا اور ان کا جو فنانشل کیپٹل ہے انہیں ان ٹھیکوں کے نتیجے میں وہ حاصل ہوا لیکن جو سب سے بڑی کامیابی ملی ملک ریاض حسین کو جو ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا وہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے ان کی زندگی میں نوے کی دہائی میں آیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلے خود ساختہ بزم خود فیلڈ مارشل جو ہیں ایو خان ان کے دور میں فوج کو کاروبار میں بھی گسیٹا گیا سیاست میں بھی گسیٹا گیا یہ پلاتو کا کاروبار جو ہے وہ سب سے پہلے ایو خان کے دور میں شروع ہوا اور ایو خان نے فوجی افسروں کو دفاع سے ہٹا کے پراپٹی ڈیلنگ پہ لگا دیا تو اس وقت سے لے کے یہ نوے کی دہائی تک جو بری فوج ہے وہ اپنی بزنس ایمپائر عالمی ویلفیر ٹرسٹ کے ذریعے کھڑی کر چکی تھی اور ہر قسم کا کاروبار ہے وہ بری فوج کر رہی تھی اور اسی طرح جو فضائیہ ہے پاکستان ایئر فورس وہ بھی اپنا حصہ بقدر جوسہ وہ وصول کر رہی تھی اس بزنس ایمپائر میں لیکن نیوی پاکستان نیوی جو ہے یعنی پاک بحریہ جسے افواج پاکستان کا سفید پوش بھائی قرار دیتے ہیں ایک ہمارے جنرلیسٹ رائٹر مصنف محمد حنیف صاحب انہوں نے بی بی سی کے اپنے ایک ویلاغ میں نیوی کو بجاہ طور پر افواج پاکستان کا سفید پوش بھائی قرار دیا تو یہ جو سفید پوش بھائی تھا یہ ابھی تک بزنس ایمپائر سے بلکل دور تھا نہ تو کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی نہ کوئی اسکری سیمٹ تھی نہ کوئی جناب اور جو اس طرح کے کاروباری مصرحال کے طور پر کوئی شگر ملے تھی اور نہ ہی کوئی بینک شنگ تھے تو اس طرح کی جو کاروباری سرگرمیاں ہیں ان سے جو پاکستان نیوی ہے اس وقت وہ بڑی حد تک جو ہے وہ دور تھی فاصلے پہ تھی تو پاکستان نیوی کے حکام نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اس بہتی گنگا سے جو ہے وہ میں ہاتھ دھویں اور یا شاید ملک ریاض صاحب نے جو ہے وہ ترقیب دی ہو اس بہتی گنگا سے ہاتھ دھونے کے لیے یہ واضح نہیں کہ یہ منصوبہ فلوٹ کس طرف سے ہوا ہو سکتا ہے ملک ریاض صاحب کی طرف سے فلوٹ ہوا ہو سکتا ہے بہریہ ٹون کی طرف سے سوری پاکستان نیوی یعنی بہریہ کے طرف سے یہ آئیڈیا فلوٹ ہوا بہرحال آئیڈیا یہ تھا کہ لاہور اور راولپنڈی میں دو ہاؤسنگ سکیمیں بنائی جائیں جن میں بہریہ کا نام استعمال کیا جائے پاکستان نیوی کا جو انسگنیا ہے وہ استعمال کیا جائے یہ دو ہاؤسنگ سکیمیں جو ہیں یہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ بنائیں گے اور اس میں جو پارٹرشپ ہوگی وہ انویسمنٹ کے پوائنٹ ایف ویو سے پاکستان نیوی کی دس پرسنٹ جو ہے وہ پارٹرشپ ہوگی یعنی دس فیصد سرمایہ جو ہے یا حصہ وہ پاکستان نیوی کا ہوگا اور نوے فیصد جو ہے وہ ملک ریاض حسین کا ہوگا اور جو پلارٹ ہوں گے ان دونوں سوسائٹی پلارٹ ڈیویلپ کیے جائیں گے اس میں پاکستان نیوی کا پچیس فیصد حصہ ہوگا اب اس منصوبے پہ کام شروع ہوگیا اور ملک ریاض حسین کا جو کاروباری ذہن ہے اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ گولڈن چانس ہے سب سے بڑا موقع ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جو بزنس امپائر ہے اس سے زیادہ سے زیادہ پھیلائے جا سکتا ہے فینینشل گینز جو ہیں وہ حاصل کیا جا سکتے ہیں تو پاک بحریہ کا نام استعمال ہوا انسیگنیا استعمال ہوا اور یوں بحریہ ٹاؤن کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی اور پلارٹ جو ہے اور فائلیں ان کے بیچنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا چلتے چلتے چند سال بعد یعنی انیس سو ستانوے اٹھانوے میں جو ہے وہ ملک ریاض حسین کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کرپشن غابن بد انتظامی جیسے الزامات کے تحت ان سے آئی ایس آئی اور جو نیول انٹیلیجنس ہے وہ تفتیش کرتی ہے اور ملک ریاض صاحب جو ہیں چونکہ کائیں آدمی ہیں انہوں نے کوئی ثبوت ظاہر ہے نہیں چھوڑا ہوگا تو کوئی جو سالڈ پروفز ہیں وہ نیول انٹیلیجنس کو یا آئی ایس آئی کو نہیں مل پاتے لہٰذا ملک ریاض حسین کے خلاف یہ جو معاملہ ہے یہ داخل دفتر ہو جاتا ہے دب جاتا ہے ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان نیوی کو یہ احساس ہوتا ہے پاکستان نیوی کے جو حکام ہیں افیشل سنیں کہ کس طرح سے پاکستان نیوی کو استعمال کیا گیا اور کس طرح سے اس کا نام اور اس کا انسگنیا بیج کر جو ہے وہ پیسہ کمیا جا رہا ہے پیسہ تو سارا جا رہا ہے ملک ریاض حسین کی جیب میں ان کے ایکاؤنٹس میں لیکن بدنامی رسوائی اور جگہ سائی جو ہے وہ پاک بحریہ کے حصے میں آ رہی ہے لہٰذا پاک بحریہ نے ملک ریاض حسین سے یہ معایدہ جو ہے وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا دو ہزار میں یعنی جنرل مشرف کی آمد کے بعد جو ہے وہ پاکستان بحریہ نے ملک ریاض حسین کو کہا کہ بھئی آپ سے سارا معایدہ ہم نے ختم کر دیا ہے تو آپ ہمارا نام اور ہمارا انسگنیا جو ہے وہ آپ استعمال نہ کریں تو ملک ریاض حسین نے جو پاکستان نیوی کا انسگنیا تھا یعنی مونوگرام تھا لوگو تھا وہ تو فولی طور پہ ہٹا دیا اور ایک نیا مونوگرام جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے لیے بنا لیا گیا لیکن جو بحریہ ٹاؤن کا نام تھا وہ ملک ریاض حسین صاحب جو ہے وہ بدستور استعمال کرتے رہے لیکن جو بحریہ کا نام تھا اس حوالے سے ملک ریاض حسین صاحب نے جو ہے وہ مولد طلب کی پاکستان نیوی سے بحریہ فاؤنڈیشن کے ساتھ ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا چوبیس فروری دو ہزار کو اس ایگریمنٹ میں یہ جو تحریری مہایدہ تھا اس میں انڈر ٹیکنگ دی ملک ریاض حسین نے کہ اٹھارہ مہینے کی مجھے مولد دی جائے اور اٹھارہ مہینے بعد میں یہ جو بحریہ کا نام استعمال کر رہا ہوں یہ میں استعمال کرنا ترک کر دوں گا کیونکہ ابھی فوری طور پہ اگر میں نے نام تبدیل کیا تو میری سرمایہ کاری جو ہے وہ ڈوب چاہے گی تو اچھے یہ معاملہ تیہ ہو گیا کہ اٹھارہ مہینے بعد جو ہے وہ بحریہ ٹاؤنڈ کا نام جو ہے وہ تبدیل کر دے جائے گا لیکن اب جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ برسر اقتدار تھے پاکستان میں سیاہ و سفید کے مالک تھے اور جنرل پرویز مشرف کی صورت میں ملک ریاض حسین کو ایک نا صرف نیا سایہ آتفیت مجسر آ چکا تھا بلکہ ان کے افواج پاکستان کے دیگر جو افسر ہیں ان سے بھی ان کے ذاتی تعلقات استوار ہو چکے تھے اور جنرل پرویز مشرف سے بھی ان کا ایک ذاتی تعلق جو ہے وہ ڈیویلپ ہو گیا جنرل پرویز مشرف کو یہ سبز باغ دکھایا گیا کہ کس طرح ریال سٹیٹ کے ذریعے ایک بوم آ سکتا ہے اور یہ ہماری ایک آنمی جو ہے وہ گروہ کر سکتی ہے ہر شخص کو جو بولتا تھا بات کرتا تھا اسے پلات مل جاتا تھا اسے دیگر جو مرات ہیں وہ حاصل ہو جاتی تھی تو یوں جو ملک ریاض حسین کی بزنس ایمپائر ہے وہ گروہ ہونا شروع ہوئی اور ملک ریاض صاحب جو ہیں ان اٹھارہ مہینوں کے دران وہ اتنے بڑے ہو گئے ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہو گئے کہ کانون کے ہاتھ جو ہیں وہ بہت چھوٹے پڑ گئے اور ملک ریاض حسین پہ ہاتھ ڈالنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا الٹی میٹلی ملک ریاض حسین صاحب نے جو ہے وہ دو ہزار دو میں راولپنڈی کی جو مقامی عدالت ہے سیول کورٹ ہے وہاں سے حکم امتنائی حاصل کر لیا اور کہا کہ یہ جو انڈر ٹیکنگ بیریہ فاؤنڈیشن کے پاس ہے یہ مجھ سے زبرستی جو ہے وہ حاصل کر گئی ہے لہٰذا مجھ سے یہ بیریہ ٹاؤن کا نام جو ہے یہ واپس نہیں لیا جا سکتا یہ حکم امتنائی جو ہے سیول کورٹ سے ملک ریاض حسین صاحب نے جو ہے وہ حاصل کر لیا انتظامیہ ظاہر ہے حکومت جو فوجی حکومت تھی وہ ان کے ساتھ تھی تو ان کا کوئی بال بھی بیکا جو ہے وہ نہیں کر سکتا تھا تو اس فیصلے پر جو ہے وہ سماعت جو ہے وہ ہوتی رہی اور یہ فیصلہ مسلسل جو ہے التوا کا شکار جو ہے وہ ہوتا رہا یہاں تک کہ یہ معاملہ جو ہے کی عدالت میں جو ہے وہ چلا گیا ستائیس فروری کو قومی اسمبلی کی ستائیس فروری دوہزار تیرہ کو یعنی جنرل پرویز مشرف کے جانے کے بہت عرصہ بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی کی سٹیننگ کمیٹی بریت دفاع میں بھی وزارت دفاع کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بحریہ فاؤنڈیشن کی مدد کی جائے کیونکہ ملک ریال حسین صاحب جو ہے وہ غیر قانونی طور پر بحریہ ٹاؤن کا نام جو ہے بحریہ کا نام جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور اسے بیچ رہے ہیں لیکن ان کی کوئی شنوائی جو ہے وہ نہیں ہو رہی تو مارچ دوہزار پندرہ میں ایک فیصلہ آیا اور سیول عدالت نے جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کو منع کر دیا روک دیا کہ آپ بحریہ کا نام جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے اب اس فیصلے کے خلاف بحریہ ٹاؤن نے جو ہے وہ اپیل دائر کر دی ایڈیشنل اسٹرک انڈ سیشن جیج کی عدالت میں اب یہ اپیل پھر زیرے التوار رہی اور اس پہ سماج جو ہے وہ ملتوی ہوتی رہی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا عدالتی نظام کیسا ہے اور پھر اگر اس میں ملک ریاض حسین فریق ہو جو فائلوں کو جو ہے وہ پیئے لگا دیتا ہے تو پھر ان کی فائل کہیں رکتی نہیں ہے اور جو فائل روک نہیں ہو تو اسے روک بھی پھر لیا جاتا ہے اس کا بھی بندوبست اور حل جو ہے ملک ریاض حسین کے پاس موجود ہے چنانچہ یہ مقدمہ مسلسل زیرے التوار رہا یہاں تک کہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا سپریم کورٹ نے جو ماتحت عدالت ہے اس کو حکم دیا کہ دو ہفتوں کے اندر یہ معاملہ اس کو نمٹایا جائے چنانچہ ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج جو ہیں راول پنڈی میں حاکم خان صاحب انہوں نے انیس اگست دوہزار اٹھارہ کو بحریہ ٹاؤن کی اپیل جو ہے وہ مسترد کر دی گویا بحریہ ٹاؤن کو بحریہ کا نام استعمال کرنے سے روک دیا یہ قرار دیا گیا کہ بحریہ کا نام استعمال کرنا جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور ملک ریاض حسین صاحب جو ہیں وہ بحریہ کا نام استعمال نہیں کر سکتے انیس اگست دوہزار اٹھارہ کا یہ فیصلہ ہے اور ابھی دوہزار اکیس میں میں آپ سے مقاتب ہوں یعنی تقریباً تین سال کا عرصہ جو ہے وہ بیچ چکا ہے لیکن ابھی تک ملک ریاض حسین صاحب جو ہیں وہ بحریہ ٹاؤن کا نام جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں نہ وہ صرف یہ ہے کہ وہ استعمال کر رہے ہیں بلکہ دن بدن ان کی جو بزنس ایمپائر ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کوئی انہیں روکنے والا کوئی انہیں ٹوکنے والا کوئی ان کے راستے میں کھڑا ہونے والا اور کوئی ان کے خلاف مضاہمت کرنے والا نہیں ہے خواہ ہماری حکومتیں ہوں خواہ ہماری عدالتیں ہوں ہمارے ادارے ہوں ایف آئی اے ہو نیب ہو حتیٰ کہ ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں یعنی بری افواج اور فضائیہ اور بحریہ یہ بھی ملک ریاض حسین کے سامنے جو ہیں وہ لاچار اور بے بس ہیں کیونکہ ہمارے سٹیٹ ایکٹرز نے ایک نان سٹیٹ ایکٹرز کو پرموٹ کر کے اپنے مفادات کے لیے حکیر مفادات کے لیے اس کو پرموٹ کر کے آج اتنا بڑا کر دیا ہے کہ اس کے سامنے ریاست بھی خود کو بے بس محسوس کرتی ہے ہمارے ہاں اکثر نان سٹیٹ ایکٹرز کی غیر ریاستی اناثر کی بات ہوتی ہے اور مجھے یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں کہ ملک ریاض حسین صاحب جو ہیں وہ نان سٹیٹ ایکٹرز میں سے غیر ریاستی اناثر میں سے سب سے بڑے نان سٹیٹ ایکٹر کا نام ہے اور یہ نان سٹیٹ ایکٹر اتنا بڑا اتنا طاقتور اور اتنا باختیار ہے کہ اس کے سامنے ریاست بھی خود کو مجبور اور لاچرم حسوس کرتی ہے اس نے پوری ریاست کو پورے نظام کو جو ہے وہ یہ رغمال بنا رکھا ہے اب جب پوری ریاست کو پورے سسٹم کو آپ یہ رغمال بنا لیں گے تو پھر وہی ہوگا جو چند روز قبل بیریہ ٹاؤن کراچی میں ہوا جو جلاو گہرا ہوا جو پرتشدد واقعات پیش آئے ساہر ہے اس کی کوئی توجی پیش نہیں کیا جا سکتی اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا لیکن جب آپ سارے راستے مسدود کر دیں گے اور کوئی ایسا دروازہ نہیں بچے گا کہ جہاں پہ جا کے انصاف کے لیے دستک دی جاسکے جہاں سے انصاف میسر ہو سکے تو پھر یہی ہوگا لوگ اسی طرح سے ہی انصاف کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی یہ جو سلسلہ ہے ملک ریاض صاحب اور بیریہ ٹاؤن کے جو قبضہ گروپ ہے جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں جس طرح سے زمینوں پہ قبضے کیا جا رہے ہیں اور جس طرح سے کرپشن کی جاری ہے اس کو بے نقاب کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اب تک لیے اتنا ہی بلالوری کو اجزاز دیجئے اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بے لائکے یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ